بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی میرے بھائیو مسلمان کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑا کوئی صدمہ اور غم نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چار دن قبل نماز زہر کی ادائیگی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا خدا نے اپنے ایک بندہ کو یہ احتیار عطا فرمایا ہے کہ وہ خواہ وہ بندہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا خدا سے ملاقات کر لے اس بندہ نے خدا سے ملاقات کو قبول کر لیا یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بندہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وفات کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی یعنی بے ہوشی تاری ہو رہی تھی اور دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا تھا آپ کی بیچینی بڑھتی جاتی تھی یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بولی ہائے میرے باپ کی بیچینی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بیچین نہیں ہوگا پھر سہ پہر کے وقت آپ کو اپنی سانس رکھتی ہوئی محسوس ہوئی تو ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اوپر اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا بلی رفیق الاعلا اب اور کوئی نہیں وہی رفیق اعلا یعنی خدا درکار ہے یہی کہتے ہوئے ہاتھ مبارک لٹک آئے روح عالم قدس میں پہنچ گئی مدینہ کی گلیوں میں آہو بکا کے نالے بلند ہوئے مسجد نبوی میں کہرام مچ گیا مسلمانوں کی آنکھوں میں دنیا اندھیر ہو گئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار نکال لی اور بلند آواز میں بولے جو یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاد پائی میں اس کا سرقلم کر دوں گا یعنی آپ کی دل پر نگاہ تھی اور نبیوں کے دل کو کبھی موت نہیں آتی ان کی روح سمٹ کر دل کے اندر جمع ہو جاتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر فرما کر صحبہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دلاسہ دیا مرض کی ابتداء سر کے درد سے ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں سے مرض میں شدت اور سختی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں ہوئی آخر ایام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ میں گزارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ سے لے کر جاتے ہوئے دونوں بازو تھامے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کی امامت مغرب کی کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کی دوران امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی وفات بارے ربیو الاول گیارہ ہجری میں ہوئی اور دن پیر یعنی سوموار وفات کا وقت سہ پہر وفات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تریسٹھ سال چار دن دنوں کے اعتبار سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بائیس ہزار نو سو ننیانوے دن اور چھ گھنٹے جائے وفات مدینہ منورہ یعنی سعودی عرب تاریخ تدفیر چودہ ربیو الاول بروز بدھ ہے وفات کے وقت ہے کتنی ازواج متحرات حیات طیبہ یعنی زندہ تھی نو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں شلیک صحبہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے نام حضرت عباس علی فضل بن عباس قسم بن عباس عسامہ بن زید عوس بن خولہ انساری رضی اللہ عنہ اجمعین شقران یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام غسل مبارک کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر ٹیک لگا رکھی تھی حضرت عوس بن خولہ انساری رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹے بدل رہے تھے حضرت عباس حضرت فضل اور حضرت قسم رضی اللہ عنہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی باہر رہے تھے حضرت عسامہ بن زید اور شقران رضی اللہ عنہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کے لئے پانی مگایا گیا حضرت سعد بن خصیمہ کے کوہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں بھی پینے کے لئے اسی کوئے کا پانی استعمال کرتے تھے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا تین عدد سونتی یمنی چادروں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک خودی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر میں اتارنے والے حضرت عباس علی فضل بن عباس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر دیدار کرنے والے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک میں مٹی ڈالنے سے پہلے حضرت مغیرہ بن شعبہ کی انگوٹھی قبر مبارک میں گر گئی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی نکالنے کے لئے قبر مبارک میں اترے اور آپ نے اسی بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار بھی کر لیا اور یہی آپ کے آخری دیدار کرنے والے ہیں